گرامہ سیریل خمار میں حریم کے ناصر سے رشتے پر ہاں کرنے پر ناصر کو بہت زیادہ ڈانس کرتے ہوئے اور بہت زیادہ ناشتے ہوئے دکھایا جائے گا اور وہ بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوگا اور فائز کیونکہ وہ تھوڑا بہت اسے بھی پتا ہے کہ فائز جو ہے وہ اسے لائک کرتا ہے ظاہر ہے جس طرح فائز اسے دیکھتا ہے جس طرح ناصر اسے دیکھتا ہے تو پتہ تو چل ہی جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ بات حریم کے بھائی روفی کو بھی پتا ہے تو جناب جب حریم ہاں کر دے گی اور یہ بات فائز کو اس وقت نہیں پتا چلے گی اور یہ بات فائز کو تب پتا چلے گی جب ان کی منگنے کی رسم ہو رہی ہوگی تو اس بات کی حیرت مجھے بھی ہوئی کہ اسے پہلے کیوں نہیں پتا چلا اور مطلب وہ تو اس کا دوست ہے تو وہ تو اسے لازمی بتاتا روفی سب کچھ کے رشتہ آیا وغیرہ وغیرہ جو بھی باتیں تھیں تو ان تینوں دوست ہیں تو اسے تو پتا چلنا ہی چاہیے تھا لیکن یہ بات برامی میں جس طرح دکھایا جا رہا ہے کہ یہ بات اسے اس وقت نہیں پتا چلے گی وہ اچانک سے شوق ہو جائے گا جب اس کے سامنے ان کی انگیجمنٹ ہو رہی ہوگی اور پیچھے سے اس کی ماں مسکراتے ہوئے کھڑی ہوگی اور دکھایا یہ جا رہا ہے کہ اس میں سارا کام جو مطلب جو کر رہا ہے نا یہ اس کی ماں کا کیا دھرہ ہے تو جناب اس وقت فائز کا جو دوست ہوگا وہ فائز سے کہے گا کہ تم نے حریم کو کیوں نہیں بتایا کہ تم اس سے محبت کرتے ہو کیا تمہیں نہیں پتا کہ اگر وقت پر محبت کا اظہار نہ کیا جائے تو ہم اپنی محبت کو کھو دیتے ہیں اور فائز بہت زیادہ شوق میں چلا جائے گا اور بہت زیادہ اپسیٹ ہوگا تو اس کا بڑا بھائی دیکھے گا کہ بھائی پتا نہیں کیا ہوا ہے اسے تو وہ جا کر اس سے بات کرے گا اور پھر اس سے پوچھے گا کہ تم بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہوا ہے تو فائز کہے گا کہ میں ابھی تک اپنے بچپن کے ماحول سے نہیں نکل پایا ہوں جو میں نے بچپن سے دیکھا ہے میں آج بھی اسی میں میں خوش رہتا ہوں میں اپنی اس زندگی میں خوش نہیں رہتا ہوں تو وہ اس سے کہے گا کہ کیا مطلب ہے اس بات کا کیا تکلیف ہے تمہیں تو وہ بتائے گا کہ میں اپنے بچپن کے ماحول کو ہی پسند کرتا ہوں اور اسی وجہ سے میں ایک سفید پوش گھر کی لڑکی کو پسند کر چکا ہوں اپنے لئے لیکن مجھے اس بات کا اندازہ ہے تو ایک بار پھر ہم دیکھیں گے کہ ایک امیرزادے کو ایک گریب لڑکی سے محبت ہو جاتی اور وہ اس کے عشق میں ملنگ بن جاتا ہے جیسے پہلے ایک ڈرام میں فیروز خان کا ڈراما بہت ہی سبردس ڈراما خدا اور محبت جس میں وہ اکرہ عزیز کے ساتھ تھے اور وہاں پر وہ امیر نہیں تھے وہاں پر لڑکی امیر تھی اور اس ڈرامے میں لڑکا امیر ہے اور لڑکی قریب ہے تو یہ ہی ہو رہا ہے بس ایک جگہ لڑکا امیر تو ایک جگہ لڑکی قریب کہیں لڑکی امیر تو لڑکا قریب مطلب ایکول تو کہیں پر ہے ہی نہیں خیر تو یہ جو رشتوں میں ڈیفرنس آتا ہے وہ امیر اور گریب کو لے کر ہی آتا ہے کہ امیر کے پیرنٹس مانتے نہیں کہ ہم گریب سے کریں اب یہاں پر جو ہے وہ فائز جو ہے وہ حریم کو جو ہے وہ سب سچ بتا دے گا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور وہ سب چٹس میں نے تمہیں بھیجی دی تو حریم جو ہے وہ بہت زیادہ سنجیدہ ہو جاتی ہے کہ کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ بھی تو اس چٹ والے کو پسند کرتی تھی وہ تو جاننا چاہتی تھی کہ وہ کون ہے لیکن وہ بندہ سامنے نہیں آ رہا تھا اور شاید اسی غلط فہمی میں اس نے ناصر کو ایکسپ کر لیا لیکن ناصر تو ایسا نہیں کر سکتا دور دور تک وہ تو ایک پینڈو سا انسان ہے اتنا تو حریم کو بھی پتا ہے کہ یہ سب کچھ اتنے اچھے طریقے سے ناصر نہیں ایکسپریس کر سکتا اگر اس نے اچھے طریقے سے کرنا ہی ہوتا تو وہ اس دن اس طرح اکیلے گھر میں آ کر اس کے ساتھ اس طرح سے پروپوزل نہیں کرتا جبکہ اس وقت فائز کو دکھایا گیا کہ فائز آیا تھا لیکن فائز کو جب پتا چلا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے تو وہ باہر سے ہی چلا گیا انتظار بھی نہیں کیا اس نے اور دوسری طرف ناصر کو جب پتا چلا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے تو وہ جان بوچ کر پہنچ گیا تو اسی سے انسان کی نیچر بتا چلتی ہے خیر ہم آگے دیکھیں گے کہ نیکسٹ اپیسوڈ میں آگے کیا ہو رہا ہے اور آپ کو اور اپڈیٹ سیں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ